موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت اپنے دوسرے ہیرو شاہد زمان کے گھر کے باہر آئیے ان سے ملاکات کر دیں موسیقی سلام علیکم شاہد زمان ویلکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ شاہد زمان سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ینگ گروہ کیوں کہا جاتا ہے well ینگ گروہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ the company that I'm working with youth career management اس میں ہم لوگ جس طریقے سے training workshops میں students کو youngsters کو لے کر چلتے ہیں ان سے جس طرح activities کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ interact کرتے ہیں اور جن موضوعات پر ان کو خاص guidance کی ضرورت ہوتی ہے ان کو لے کر چلتے ہیں اور بہت سے friendly environment کے ساتھ لے کر چلتے ہیں so that's why they call me young guru شاہد youth career management organization کے مقاصد کیا ہیں well youth career management کا basic focus ہے وہ youth development پر ہے ہماری youth کے بہت سارے problems ہیں جن کو solve کرنا بہت ضروری ہے کیا صرف آواز اٹھانے تک ہی یہ آپ کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے یا پھر ان کے problems solve بھی کیا جا رہے ہیں بلکل counseling اور اس کے علاوہ career counseling یہ دونوں ہمارے اور اس کے علاوہ consultancy یہ تمام چیزیں بھی ہم لوگ provide کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو issues ہیں ان کو ہم لوگ find out کر کے ان کے proper solutions ان تک پہنچا سکیں ہمارے جدہی علاقے ہیں وہاں کی جو نوجوان نسل ہے اس کا confidence کیسے build کیا جا سکتا ہے اس کا احساس سے محرومی کیسے ختم کیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا analysis ہونا چاہیے یقیناً وہ کسی سے کم نہیں ہے ویسے بھی ہم نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھ لیا تھا unless and until we have a positive attitude and we work hard شاہد زلوان نبسا کیا ہے نبسا stands for national union of پاکستانی students and alumni اس کا مقصد ایک platform provide کرنا ہے تمام youth کو تمام پورے پاکستان اور پاکستان کے باہر سے لوگوں کو تاکہ وہ یہاں اپنے اس platform پر آ کر مختلف committees کے ذریعے اپنی مختلف solutions اور problems کو کسی ایک resolution کی form میں لائیں اور پھر اس resolution کو with solutions provide کریں اور پھر ایک proper parliamentarian system کے ذریعے اس کو approve کروائیں کیا implementation کے حوالے سے آپ نے زیادہ focus کیا ہے well بالکل پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ کا پہلا قدم اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد یقین انکہ کامیابی آپ کے قدم جو لیڈر آف فیرچر کا سرکیٹ آپ کو کس کا حلام پر دیا گیا اس کی بیسکلی وجہ یہی تھی کہ وومن ایمپاورمنٹ جس کمیٹی کا محصہ تھا اس میں ہم لوگوں نے جو ریزولوشن تیار کی تھی اس کی ریپریزنٹیشن اور پھر اس کو پاس کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا یوٹ بڑی فرسٹریٹیڈ ہے اس حوالے سے کہ ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں ملتا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اگر آپ کو اچھی لیڈرشپ نہیں ملتی تو یقین ان آپ بھی تو لیڈر بن سکتے ہیں سو ویڈر سٹپ آرد اور لیڈر بن سکتے ہیں سو ویڈر بن سکتے ہیں اس وطن پہ جانو دل کربا یہ وطن ہمارا اس وطن سے پہچانو ہماری یہ وطن ہمارا